تمام بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری حسد ہے یہ وہ واحد بیماری ہے جو آپ کی روح کو نقصان پہنچاتی ہے یہ سچ ہے کہ ہم صرف ان سے نفرت کرتے ہیں جنہیں ہم خود سے زیادہ کامیاب دیکھتے ہیں زندگی میں ایک ہی وقت میں کئی راستوں پر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ کسی ایسی چیز پر کام کر رہے ہیں جس سے آپ کو خوشی نہیں ملتی تو آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں دنیا میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے اگر آپ اسے کرنے کی ہمت رکھتے ہیں جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے کسی کی اتنی ہی قدر کریں جتنی وہ آپ کی کرتا ہے بے حساب قدر آپ کا سکون برباد کر دے گی جب آپ گزرے وقت پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی وقت گزر رہا ہوتا ہے ایک جاہل حکمران پوری قوم کی تباہی کا سبب ہوتا ہے کسی کو بتا دینے سے راز راز نہیں رہتا کوشش کرنا رونے سے بہتر ہے لوگ آپ کی عزت آپ کو دیکھ کر نہیں کرتے بلکہ آپ کے کام اور پیسے کو دیکھ کر کرتے ہیں آپ یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ کے پاس کیا ہے جب تک کہ آپ اسے کھو نہ دیں اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو تبدیل کرنے کے بجائے خود کو تبدیل کریں پیسہ آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے لیکن سب کچھ نہیں زندگی ہمیشہ ایک موقع دیتی ہے جسے آسان الفاظ میں آج کہتے ہیں ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیا نشان بن سکتا ہے سب لوگوں کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈکوں کو تولنے جیسا ہے ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھودک پڑتا ہے ذہین شخص اپنے احمق دوستوں سے زیادہ اپنے دشمنوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اکل مند فوراں وہی کرتا ہے جو بے وکوف آخر میں کرتا ہے گصہ وہ آندھی ہے جو اکل کا چراغ بجھا دیتی ہے ہر روز جلدی جاگنے کے لیے ایک مضبوط وجہ تلاش کریں اپنے مقصد کو لے کے آپ کے اندر پاگلپن ہونا چاہیے لوگ صرف سوچ کو بدلتے ہیں اپنے مقصد پر کام نہیں کرتے اسی لیے وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتے چھوٹے فائدے کو دیکھنا بڑے کاموں کو انجام پانے سے روکتا ہے جب دوسرے سے کوئی سوال پوچھا جائے تو اس بات کا خاص قیال رکھیں کہ اس کا جواب دینے سے آپ گریز کریں خاموشی اکل مند کا جواب ہوتا ہے آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو لیٹ کر پریشان ہونے کے بجائے اٹھے اور کسی کام میں لگ جائیں اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے وقت سفر سے لطف اٹھانا کبھی نہ بھولیں آپ ثابت قدم رہیں ہر چیز مکرر وقت پر آپ کے پاس خود با خود چل کر آئے گی سیاست میں حصہ نہ لینے کی ایک سزا یہ ہے کہ آپ سے کم تر لوگ آپ پر حکومت کرتے ہیں خوش رہنے کے دو طریقے ہیں اپنے حالات کو بدلیں یا اس کے لیے اپنی ذہنیت کو بدلیں یہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ لنگڑے آدمی کے ساتھ رہنے والا شخص بھی لنگڑا چلنا سیکھ جاتا ہے صرف کامیابی کا خواب نہ دیکھیں اس کے لیے کام بھی کریں کامیابی کے لیے پرسکون ذہن بہت ضروری ہے کسی دوسرے انسان کے دل میں گھر کرنے کا طریقہ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا ہے جو اس سے بہت زیادہ عزیز ہوں میرے بھائی نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اکل مندی انسان میں مایوسی اور دوخہ کھانے کے بعد آتی ہے میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا بزدل تسلیم کرتا ہوں کیونکہ میں کوئی برا کام کرنے کی ہمت نہیں کرتا آپ کی پسندیدہ چیزیں آپ کو کبھی بھی بغیر محنت اور آسانی کے ساتھ نہیں ملتی آپ کی پسندیدہ چیزیں آپ کو کبھی بھی بھی بہت زیادہ